نہیں ایسے ہی بات نہیں ہے مجھے قدرت نہیں اوپر سے جو چھوڑا کیا ہے اس لیے کہ اس کو میری اوقات کا اندازہ تھا دوستو بہت دیر سے بہت اچھا مشاہرہ چلنا ہے اور آپ لوگ بھی دل جمعی کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اتنی سرد موسم میں آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں میں اس بستی کو چار مصرے کے ساتھ سلام کرنا چاہ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ آپ لوگ اسی بستی کے ہیں کہ بچپن سے سن رہا تھا میں جس کا حسین نام بچپن سے سن رہا تھا میں جس کا حسین نام ایک قسمت سے آج ہو گیا اس گاؤں میں قیام بچپن سے سن رہا تھا میں جس کا حسین نام ایک قسمت سے آج ہو گیا اس گاؤں میں قیام کچھ آنسوں کی لے کے میں سوگات آ گیا اے سرزمین کردھنا کی تجھ کو میرا سلام دیکھیں دوستو بہت دیر سے نظامت کر رہے ہیں ہمارے بیہاری لال امبر صاحب وہ اپنی کہانیاں بھی سنا گئے کہ میں اپنی بی بی کا نہیں ہوا تو کس کا ہوں گا لیکن یہ نہیں بتائے کہ وہ کس کے ہو چکے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں کہا وہ راز میں کھول دے رہا ہوں میں آپ والی کا تو پورا پورا ہو ہی جاؤں گا وہ میں بتلا رہا ہوں چار میسے میں سمات بھائیں ان کا کہنا ہے کہ میں تار فیک کے لے لیتا ہوں لائن اکثر میں تار فیک کے لے لیتا ہوں لائن اکثر پرائی ویٹ کنکشن سے کام چلتا ہے اب آگے جو بھی وہ انجام دیکھا جائے گا ابھی تو میرا پروسن سے کام چلتا ہے ابھی تو میرا پروسن سے کام چلتا ہے اور ایک واقعہ ہمیں واسی بھائی سنائے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نے اسے شیئر کر دوں اگر اجازت ہوتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ ذرا سی بات پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کہانی اپنا سنائے تھے میں اس کو چار میسے میں سنا رہا ہوں کہ ذرا سی بات پہ ہسکر وہ جانو تن دے دے زرا سی بات پہ ہسکر وہ جانو تن دے دے مانگو رسی تو اپنا کھول کا جربن دے دے آہو جیدہ مانے لیو فور فان کے اپن دربن دے دے بھائی مانا سید کو ایک بار لات دی جیے کیے ایک بھی سنجھے کہ ایک دور سے پیر بابا کا مجار آگیا ہے بھائی صاحب مجھے جہال بھائی کی محبت ہے انہوں نے مالا اوپر بھی پہنایا نیچے بھی آپ دیس کے پہلے شاعر ہیں جو دونوں طرف سے نواز یہ گئے شادی کے بعد شادی کے بعد کہتی ہے اکثر یہ عورتیں شادی کے بعد کہتی ہے اکثر یہ عورتیں اس گھر میں آکے میرے مقدر بدل گئے اور ہوتا ہے دور یہ بھی ترقی میں ہے جمال بیوی جو گھر سے نکلی سے شوہر بدل گئے کیا کہا 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 اس کا پورا زرا سی بات پہ ہس کرو جانو تن دے دے مانگو رسی تو اپنا کھول کر جربن دے دے ہمارے دل سے نکلتی یہ دعا کم تمہارے جیسی خدا سب کو پروسن دے دے ہمارے دل سے دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے اگر آپ مانگیں تو پھور کے پورا درپن دے 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 دوستو اب میں اپنی اوقات پہ آ رہا ہوں جم گیا جم گیا دیکھیں دوستو مجھ کو یہاں تک پہنچنے میں انٹھاون سال لگ گیا ہے لیکن مجھ کو یہاں تک پہنچنے میں ایک مطلب ایک شر دیکھیں زندگی کی بہار ہے عورت زندگی کی بہار ہے عورت شولہ شبنم سرار ہے عورت چیر ڈالے چٹان پہاڑوں کی وہ سمندر کی دھار ہے عورت اگر جسے واسف بھائی نے کہے شیر پھورے کے پھورے اس سب دھار ہے عورت ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار ایک بار واسف صاحب ایک بار ہے مردوں کے مانگ میں سندھůر بھرے جاتے ہیں مردوں کے اگر مانگ میں سندھون سندھور بھرے جاتے ہیں تو دنیا کے سارے ٹاکلیں کمارے ہی مر جاتے ہیں دنیا کے سارے ٹاکلیں کمارے ہی مر جاتے ہیں اور چار مصرے مہنازین مشاعرہ کو کہ پریشان چاند نہیں شب ہو رہی ہے پریشہ چاندنی شب ہو رہی ہے اداسی بال کھولے سو رہی ہے اداسی بال کھولے کی ہوگی فکر جب ذل جلال کی ہوگی ڈال روٹی حلال کی ہوگی کس قدر مانے دکھ سہے ہوں گے کس قدر مانے دکھ سہے ہوں گے جب میری دیکھ بھال کی ہوگی جب میری دیکھ بھال کی ہوگی جب میری دیکھ بھال کی ہوگی شکریہ بہت بہت شکریہ بہت چار مجھ سے اور سمات مائے کی پیار ہے مالو زر سے کیوں تجھ اتنا آپ تمامی نوجوانوں کے حوالے سے شیر پیش کراؤں مجھے لگنا چاہیے کہ سچائی میں پیش کر رہا ہوں کی پیار ہے مالو زر سے کیوں اتنا کیا یہ سب تیرے ساتھ جائے گا پیار ہے مالو زر سے کیوں اتنا کیا یہ سب تیرے ساتھ جائے گا دیکھ لینا کی تو بھی دنیا سے دیکھ لینا کی تو بھی دنیا سے ایک دن خالی ہاتھ جائے گا ایک دن خالی ہاتھ جائے گا دوستو اتنی خاموشی سے بھی سننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے مجھے اس لیے کہ میں دیر تک جو ہے جب تک آپ لوگ چاہیں گے مجھے سننا تب ہی تک میں سنو گا برنا میں اپنی جگہ لے لوں گا اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں لگی مجھے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں کبرستان میں پڑھ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ میں داہی کبرستان میں نہیں پڑھ رہا ہوں جب کبھرستان کا مقابلہ نہیں ہے تو کبرستان کیوں بولی آپ آپ جانتے ہیں کبھرستان میں موجیس ہی ہوتا ہے نا میں اپنے سامین ہزار سے مخاضی ہوں دوستو کبھرستان میں صد جب آئے گا تو اس میں موجیسین بھی رہے گی اکتھی عورت بھی رہے گی کبرستان میں صرف آپ کے ساتھ تنہا شک نہیں رہتا ہزاروں کی تعداد رہتا ہے یہ مسائرہ ہی ہے یہ کبرستان بھی نہیں یہ کھرہ بھرہ سب جو کھیت ہیں چار میں سامین ہزار رحمتوں کی ذرا ہوا لے لے رحمتوں کی ذرا ہوا لے لے رحمتوں کی ذرا ہوا لے لے باغ جنت کبھی مزا لے لے باغ جنت کبھی مزا لے لے نار دو زخ سے ہے اگر بچنا نار دو زخ سے ہے اگر بچنا اپنے ماں باپ کی دعا لے اپنے ماں باپ کی دعا لے لے اپنے ماں باپ کی دعا لے لے اور یہ بھی چار مزا سمات میں دوستو بہت اچھے چنگزادوں سننے ہیں کہ اپنی کرنی کا فل وہ پائے گا نار دو زخ میں پھیکا جائے گا اپنی کرنی کا فل وہ پائے گا نار دو زخ میں پھیکا جائے گا اس پہ لانت خدا کی برسے گی دل جو ماں باپ کی دکھائے گا دل جو ماں باپ کی دکھائے گا دل جو ماں باپ کی دکھائے گا دل جو ماں باپ کا دکھائے گا اور چار میسے چمار بھائی دوستو احکم بھائی بہت بڑھیا پڑھ رہا ہے تمام دوستو آپ کے لیے آج کا مشاہرہ لگ رہا ہے کہ بلکل ہندوستان کا نقشہ بنا ہوا ہے بہت اچھا احکم بھائی اور مجھے خوشی ہو رہا ہے یہ یہ محسوس ہو رہا کہ میں ہندوستان میں اور یہ آل انڈیا ہی نہیں بلکہ انڈو پاک پڑھ رہا ہوں یہاں دو دیش دو ملک دکھائی دی رہا ہے ایک طرف ہندوستان تو ایک طرف پاکستان جب ہندوستان والے داد دے رہا ہے پاکستان والے دے رہا ہے ہندوستان والے خاموش ہو جائے رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دونوں ایک دیش ہو جائیے اور ایک ساتھ اگر شیر سمجھ میں آرہا تو شائر کا حسن لفظائی کی جائے واہ بہی شیر سمجھ میں چاہ رہا ہوں دعائیں ہند کی آنبان رکھتے ہیں ہم تیرنگے کی شان رکھتے ہیں ہند کی آنبان رکھتے ہیں ہم تیرنگے کی شان رکھتے ہیں چیر کر دیکھ لو میرا سینہ دل میں ہندوستان رکھتے ہیں بہت اچھا رہے ہیں بہت بڑھیا پڑھا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا زندہ بار ہمارے ہندوستان میں جو تل پھدل چل رہا ہے وہ اس سے کوئی ایسا شک نہیں جو واقف نہ ہو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے چار میں سے سمات مائے بڑھتی مہنگائی کا ہمیں غمو ہے بڑھتی مہنگائی کا ہمیں غمو ہے ہم غریبوں کی آنکھ پر نمو ہے ہم غریبوں کی آنکھ پر نمو ہے یہ بھی تُر فاطمہ شاہِ آقمو یہ بھی تُر فاطمہ شاہِ آقمو چائے والا وزیر آنکھ پر نمو ہے چائے والا وزیر آنکھ پر نمو ہے چائے والا وزیر آنکھ پر نمو ہے اور یہ بھی شیر سمات مائے دوستو جہاں ہمارے ہندوستان کا میں ڈلی میں اگر کچھ ہو رہا تو لکھنو بھی کہیں کم نہیں ہے ڈلی سے اس کو بھی مدے نظر اکتے ہوئے جب شاعر کلم اٹھاتا ہے تو اپنے اپنا خیال پیش کرتا ہے کہ یوں بھی سرکار جب اسے آئی ہے ظالموں کے یہاں خدا آئی ہے یوں بھی سرکار جب اسے آئی ہے ظالموں کے یہاں خدا آئی ہے بے گناہوں کو مارتا ہے صدا بے گناہوں کو مارتا ہے صدا وہ تو سادھو نہیں کسائی ہے وہ تو سادھو نہیں کسائی ہے وہ تو سادھو نہیں کسائی ہے اور دوستو آپ دیکھیں ہوں گے پچھتر سالوں سے کوئی بھی پارٹی والا ہو کوئی فیصلہ لیتا ہے تو کم سے کم اپنے سنگٹن کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اس کے بعد تو کچھ اعلان کرتا ہے لیکن یہ سرکار ایسی ہے جو پوری دنیا جب سو جاتی ہے تو رات کے اندھرے میں اپنا فرمان جاری کرتا ہے اس کو مد نظر کے چار میں سے سمات مائیں کہ جانے کیسی یہ رازداری ہے چپکے چپکے بیان جاری ہے جانے کیسی یہ رازداری ہے چپکے چپکے بیان جاری ہے جو دکھاتا ہے وہ نہیں ہوتا جو دکھاتا ہے وہ نہیں ہوتا آج کا حکم رامداری ہے آج کا حکم رامداری ہے آج کا حکم رامداری ہے اور دوستو جہاں ہندوستان کے نیتہ بکھتے ہیں وہاں ہمارے قوم کے رہبر بھی بکھ جاتے ہیں یہ بھی چار میں سے سمات مالے گیت پڑھیں آپ کا حکم ہوا گیت کے لیے میں گیت پیش کر رہا ہوں گیت سے قبل چار میں ایک مطلع دو تین شر سمات مالے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں کوئی بڑھا نہیں ہوگا جو بڑھا بھی ہوگا اب تک جوان ہو چکا ہوگا اس لیے مجھے بھی لگنا ہے کہ میں جوانوں کے بیچ میں شیر پڑھ رہا ہوں جوان کل سبیرے ہوئے آپ لوگ آج تک پانی ہے کیا پانی ہے کیا پانی ہے کیا پانی ہے کیا پانی پلے بھائی زندہ کریں گا اچھا اچھا نہیں جندہ ہے بھائی شایر جنتا ہے کپ نہیں سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں نہیں بھائی پروباد نہ ہوگا بتا بروباد ہم ہوئے ہیں تو بھا 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 ہم دیکھیں آپ لوگ اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو بہت چیزوں سے چھوٹ لگی وگی لیکن شاعر کو کس چیز سے چوٹ لگتی ہے یہ آپ تو محسوس کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نازو گزل اب تک نہ کسی شاعر نے لکھا ہوگا نہ کسی شاعر نے پڑھا ہوگا اور نہ کسی سنا ہوگا سماعتما دعا مطلع تین شعر سماعتما لے اس کے بعد گی میرے دل کو تیری نازو کو ادا سے چوٹ لگتی ہے میرے دل کو تیری نازو کو ادا سے چوٹ لگتی ہے میرے دل کو تیری نازو کو ادا سے چوٹ لگتی ہے دوپٹا دوپٹا جب تُو لہرائے ہوا سے چوٹ لگتی ہے ہوا سے چوٹ لگتی ہے دوپٹا جب تُو لہرائے ہوا سے چوٹ لگتی ہے اور شعر سماعتما ہے دوستو جس کے لئے میں نے مطلعات کیا ہے دعایں وفا کے نام پر کھائے دھوکے اس قدر میں نے وفا کے نام پر کھائے دھوکے اس قدر میں نے خدا شاہ ہد کے ابو لفظ وفا سے چوٹ لگتی ہے خدا شاہ ہد کے ابو لفظ وفا سے چوٹ لگتی ہے خدا شاہ ہد کے ابو لفظ وفا سے چوٹ لگتی ہے اور یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں جہاں تک پہنچنا چاہیے آپ لوگی ذمہ داری ہے پہنچا دینا دوائے پیش کر رہا ہوں ہاتھیں لی پر سجا کر وہ بیپٹے ہن سر محفل ہتھیں لی پر سجا کر وہ بیپٹے ہن سر محفل جو کہتے ہن ہمیں رنگے ہنہ سے چوٹ لگتی ہے جو کہتے ہن ہمیں رنگے ہنہ سے چوٹ لگتی ہے جو کہتے ہن ہمیں رنگے ہنہ سے چوٹ لگتی ہے اور شیئر سماعتما ہے دوستو یہ امبر صاحب کے حوالے سے آپ کو جانے کی کوشش کر رہا ہوں نہ ڈالو اس طرح زلفوں کا پردہ اپنے چہرے پر اپنے چہرے پر مجھے زلفوں کی اس کالی گھٹا سے چوٹ لگتی ہے مجھے اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت گھٹا سے چوٹ لگتی ہے مجھے پھر شرمہ کے چھپ جانا نکابے رکھ اٹھانا پھر شرمہ کے چھپ جانا مجھے یہاں کم حسینوں کی حیاء سے چوٹ لگتی ہے مجھے یہاں کم حسینوں کی حیاء سے چوٹ لگتی ہے دوستو بہت سطر مشاعرے کا حکم ہوا ہے گیت پڑھنے کے لیے گیت پڑھنے کے لیے یہ بھوڑھے ہیں انہیں اسپائری دوا سے چوٹ لگتی ہے اب یہ گیت سنجھے گیت نہیں ہوا ہے ابھی یہ گیت احکم بھائی کہ لبوں سے کوٹنے والا ہے اس کا انوان ہے کئی دنوں سے ہمارے بنارس میں ایک مداری آیا ہے جو دکھا کر پوری جنتہ کو پریشان کر رہا ہے میں جب آیا بنارس میں تو دیکھا کہ بہت سارے راستے بند ہیں جنتہ پریشان ہے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ نو جو ہے گاڑیوں کو بدل کر میں یہاں تک پہنچنے کی کوشش کیا ہوں سمات مار ایک آیا تھا مداری میرے گاؤں میں اگر سچا ہوگا تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے گا ایک آیا تھا مداری میرے گاؤں میں ایک آیا تھا مداری میرے گاؤں میں ایک آیا تھا ایک آیا تھا مداری 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 میرے گاؤں میں مداری مداری میرے گاؤں میں ایک آیا تھا مداری 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 دھوکے دھوکے میں آئے اس کے ملعون کا تھا چیلا جس نے لگایا میلا بارو یارو صاحب جیسا اس کا تھا سب جھمیلا سارے قوو کو فسارا گاؤں میں ایک آیا تھا مداری میرے گاؤں میں ایک آیا تھا مداری میرے مداری 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 مداری